رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رہن سہن کے جو عداب بتائے ہیں ان میں یہ بھی عدب بتایا ہے کہ انسان ہر ایک کے موہ پر اسے خوش کرنے کے لیے اس جیسا کلام نہ کرے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون شر الناسی ذا الوجہین یاتی الہا اولائی بوجہ و الہا اولائی بوجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو دو چہروں والا ہے جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے مطلب کی بات کرتا ہے اور جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو میان بدل دیتا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے مطلب کی بات کرتا ہے یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے دفتروں میں لوگ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے مکھن لگاتے ہیں اس کے موہ پہ سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ کی یہ خصوصی ہے تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ یہ تو آپ پہ یہ سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے یا آپ نے یہ جو پالیسی اختیار کی ہے تو بہت اچھی ہے اور جب باس سے یعنی وہ کہیں جائے گا کام سے یا آپ مجلس ختم ہوتی ہے تو دوستوں میں بیٹھ کے اسی کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ غلط کیا اس نے تو اس کو کہتے ہیں دو چہرے والا ادھر آ کے اس کے مطلب کی ادھر جا کے اس کے مطلب کی ایک دوست کے سامنے کچھ اور بات کر رہا ہے دوسرا آئے گا تو اس کے سامنے کچھ اور بات یہ کام وہ شخص کرتا ہے جو ہر ایک کی نظر میں عزت کمانا چاہتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے سامنے یہ بات کروں گا تو یہ میری عزت کرے گا اور اس کے سامنے یہ بات کروں گا تو یہ میری عزت کرے گا جب مولوی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو اچھی اچھی اسلام کی باتیں ماشاءاللہ بھئی اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا روزے کا حکم دیا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے کتنا اچھا رمضان ہے اور جب دیکھا بھئی کوئی بیدین آدمی ہے تو اس کے مو پہ وہی باتیں شروع کر دی کہ بھئی یہ مولویوں نے مروا کے رکھا ہوا ہے روزے رکھوا رکھوا کے فضائل سنا سنا کے نمازوں میں لگا کے پتہ نہیں جو ہے نا ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے ایک دوست تھے سردیوں کے روزے تھے ہم اس وقت ذرا عمر میں کم تھے تو سردیوں میں ایسے ٹھکا ٹھک نمازیں آتی ہیں اور رمضان میں عام طور پر مسلمان نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو ادھر افتاری ہوئی مغرب کی نماز ابھی مغرب کے بعد گھر آئے ہیں تھوڑی دیر میں عشاء ہو جاتی ہے اور مغرب سے پہلے اثر تھی اثر پڑھ کے ابھی آیت کہ مغرب شروع تو سردیوں میں یہ اثر مغرب شاہ بہت جلی اللہ آتی ہیں تو وہ کھانا کھا رہے تھے افتاری کے لیے بیٹھیں افتاری کے فوراں بعد پھر مغرب پڑھنے تو وہ کہہ رہے ہیں ایک دو مولویوں نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں ابھی آگے بیٹھو پھر ازان دے دیتے ہیں سمجھ بہار یہ لوں تو ان کے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن زبان سے دل کی بات نکل گئی کہہ رہے ہیں یہ مولویوں نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں ابھی نماز پڑھ کے آگے بیٹھیں افتاری کی ہے دو نوالے کھائیں پھر مسجد میں جاؤ پھر آگے بیٹھیں گے پھر تراوی کے لئے بلا لیں گے تو ان کی تو دل کی نیت کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ جیسا محول دیکھتے ہیں کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس تو یہ بہت بدترین حرکت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو لوگوں میں سب سے بدترین قرار دیا کہ اس کے اندر کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے یہ ذاتی طور پر کیسا ہے مذہبی آدمی ہے یا دین سے نفرت کرنے والا ہے اندر اس کے کیا ہے یہ نہیں پتہ چلتا کبھی بھی پتہ نہیں چلتا ہے اور ایسے شخص کو اللہ تھوڑے دنوں میں ظلیل بھی کر دیتے ہیں اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میں عزت حاصل کروں گا اس کی نظر میں بھی اس کی نظر میں بھی تھوڑے دن کی عزت ہوتی ہے لیکن اللہ اس کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہر ایک کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے اسی کسی بات کہتا ہے تو جس عزت کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا وہ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ دو مو والا دو چہروں والا ادھر جا کے اس کے مطلب کی ادھر جاتا ہے تو اس کے مطلب کی تو ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس لوگوں میں سب سے بدترین ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہر ایک کے مو پر اسی کسی بات کہتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کُنَّا نَعُدُّ ذَلِقَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم النفاقات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نفاق سمجھتے تھے منافقت ایسے آدمی کو منافق کہتے تھے تو اس لیے اپنے اندر محاسبہ کرنا چاہیے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں اسی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو اور آپ میں یہ بھی حمد نہیں ہے کہ ہاں میں یعنی اس سے کا انکار کریں تو خاموشی اختیار کر لے انسان ہاں میں ہاں نہ ملائے کوئی شخص غلط بات کر رہے آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں اگر اس کی غلط بات کی تردید کروں گا تو یہ مارے گا یا ناراض ہو جائے گا یا میں برداش نہیں کر سکتا تو شریعت پھر اجازت دیتی ہے کہ خاموشی اختیار کر لو ہاں میں ہاں نہ ملاؤں ہاں میں ہاں ملانا پھر یہی منافقت ہے کہ دل میں نہیں ہے لیکن اوپر سے آپ ایسا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرم سبحانہ اللہ